بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائب ناظرین سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ اس پر کچھ تفصیل سے میں آپ کو کچھ حقائق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بڑا فیصلہ جو پانچ ججز نے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا فیصلہ میاں محمد نواشی صاحب کے خلاف آیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ خلائی مخلوق نے کروایا محکمہ زرادہ نے کروایا سٹیبلشمنٹ نے کروایا مجھے کیوں نکالا یہ شور مچار بڑے ہائی لیول پر آج جب عملان خان کے خلاف یہ فیصلہ آیا تو حق سچ کی جیت آئین کی بالا دستی یہ بات سچ ہے امام حسین علیہ السلام کا کول ہے جب آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں تو لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے چار ستون کہہ جا رہے ہیں بار بار پارلیمنٹ ہے اس میں جو سب سے ابو ہے عدلیہ ہے آپ کی اس کے بعد آپ کی عوام آخر میں آتی ہے میڈیا اور فوج اوپر اسے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے سیشن کو اس طرح ڈیل کر رہی ہے جس طرح سیشن کورٹ میں بغیدہ ڈیل کیا جاتا ہے آپ دیکھیں انصاف میں ہمارا نمبر عدالتوں کا ایک سو انتالیسوے نمبر پر کیوں ہے میں یہ سوچتا رہا بڑا عرصہ لیکن اب مجھے اس کا جواب واضح طور پر مل گیا ہے سپیکر کی رولنگ کو آپ غلط قرار دے دیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سپریم کورٹ اسیمبلی بہال نہیں کرتی آپ اس رولنگ کو صرف کر دیں آپ یہ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ نے رولنگ صرف اس لیے محض اس لیے غلط قرار دی کہ اپوزیشن کی جو عرقین ہیں ان پر بغاوت کا لیبل اتر جائے کیونکہ اس سے دیکھیں رولنگ جو ہے وہ ناجائز قرار دی جا سکتی ہے اس سے آپ کو کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ آپ کیوں رولنگ کو ناجائز کیونکہ یہ سارے مخرف لوگ اب ٹھیک ہو گئے پارلیمنٹ میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے یہ آرٹیکل سکسٹی نائن کہتا ہے لیکن عدالت کے پانچ متفقہ جج مل کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس شخص کو روسترم پر بلا کر بات کرتے ہیں جو کمر کے درد کی وجہ سے تین سال کی عدالت میں نہیں گھستا اور وہ ان سے کہتا ہے اللہ کے نام پر آپ اس ایمڈی کو بحال کریں مجھے مطلب دوسرے مولوے وزیراعظم منائیں میری ملہوترہ صاحب سے بنوائی شیروانی تیار پڑی ہے اسے چلائیں اب ان جج صاحب سے میاں شہباز شریف صاحب کی قربتیں اور عشداریاں دیکھیں کس طرح نکل رہی ہیں جسٹس کے یوں آڈیو لیکس کا ذکر کیا گیا ان کو ہائی کورٹ کے زمانے سے کیسے لائیا گیا یہ کس کے سمدھی ہیں کس کے عشتدار ہیں سب لوگ پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ مریم صاحبہ اور یہ سارا مل ملا کے کام ہو رہے ہیں اور یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا میں خدا کی قسم روزے کی حالت میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے ملبرن ائرپورٹ پر شام کے لوگ عراق کے اور اٹیلین لوگوں نے یہ بات کی عمران خان نہیں بچتا کبھی نہیں بچتا کیونکہ وہ روز کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب عطالت بتا رہی ہے ووٹ کسے دینا ہے اجلاس کب کروانا ہے پورے ساڑھے دس بجے کروانا ہے مخرف حراقین جو ہیں جو پی ٹی آئی کے انہیں ووٹنگ کا حق دیا جائے گا انہیں بقاعدہ فلور کراسنگ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے آپ کا جو دل میں آتا ہے آپ چاہے کریں پارٹی بدلے پیسے پکڑیں ضمیر جاگ جائے آواری ہوتل چلے جائیں آپ جا کے میریٹ کے پانچویں فلور پر بیٹھیں جب آپ کا ضمیر جاگ جائے آپ عوام پر پریشر آئے وہ پچیس تیس کروڑ پکڑیں اور آپ جا کے ترکی دیکھیں آپ سپریم کورٹ کی کاروائی دیکھیں اس میں رتی برابر بھی شک میں نئے الیکشن کا جو ہے وہ ذکر ہونا تھا نئے الیکشن کی بات ہونی تھی آج سریعام یہ بات کر دی گئی ہے اور وہ جو چھوٹی جماعتوں کا غیر فطری اتحاد ہے اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ ملک کے لیے نقصاندے ہیں چھوٹی جماعتیں آپس میں اتحاد نہیں کر سکتی ہیں یہ نقصاندے کی بات ہے تحریک عدم اعتماد سے ملک میں اب انتشار پیدا ہوگا یہ میری بات اب یاد رکھ لیں اس پہ دیکھیں یہ فیصلہ ہے اسی لیے انہوں نے دیر بھی کی کوشش کی لٹکائیں لیکن جب انہیں سمجھ آ گیا کہ تین سارے ستون سارے ستون ان کے ساتھ ہیں اس وقت میں نے جو چاروں گنائے ہیں سوائے عوام کے یہ سکرپٹ کیسے بدلا آخری لمحات میں کیوں بدلا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ تین ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکتے پھر کہا جی یہ خبر غلط لے لی گئی ہے یہ اکتوبر تک بات آ جائے گی پھر کسی تیسری پارٹی کے حکم پر عدالت میں چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا پھر یہ فیصلہ مکمل بدلتا ہے بلاول بھٹو کو کہا جیانا تو ان کی تعریف کی گی کہ آپ کی تین نسلیں جمہوریت کے لئے قربانی دے رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لئے اب یہ فیصلہ دیکھیں اس طرح لکھا گیا تھا آپ یقین کریں آپ اس کو پڑھیں آٹھ صفوں کا فیصلہ بڑا طویل ہے جیسے میاں محمد شباشی صاحب نے خود ٹائپ کیا ہو پانچ میں سے ایک جج کا بھی اختلافی نوٹ نہیں یہاں آدھی قومی تقسیم ہوئی ہے لوگ شرطیں لگا رہے ہیں کون جیتے گا کون یہ پانچ صفر سے عمران خان کو صرف کلین بولڈ کرنا چاہتے جو آج کی اخباروں میں کی ہیڈ لائن ان کے تمام میں آئی ہے دیکھیں عمران خان کے خلاف قانون شکنی کا مقدمہ بھی یہ دائر کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے تاکہ عمران خان کو منظر عام سے ٹائیں آپ حامد میر صاحب کا کل کا آرٹیکل پڑھنے واشنگٹن پوسٹ میں پوری تفصیل سے کس طرح نے لکھا ہے کہ راستے سے ہٹائیں بیرونی سازش کو پیچھے کر دیا جائے اس پورے اٹھار آٹھ صفوں کے فیصلے میں خط کا ذکر نہیں ہے سلامتی کونسل کی باتیں معنی نہیں رکھتی کیوں سب اب ایک سیم پیج پر آگئے یہاں پر اب لوگ کھڑے ہوتے ہیں عمران خان کے ساتھ یہ پلان بدلتا ہے یہ کس طرف جاتے ہیں اب یہ معاملات بہت اہم ہیں اس وقت بہت اہم ہیں ورنہ کیا ہوگا دیکھیں ابھی ہم اس ویڈیو میں جو سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو کچھ بھی معاملات ہوئے تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر اور حمایتی سوچ رہے ہیں لیکن اب عمران خان کی سیاست اور عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے عمران خان کیا پلان دے سکتے ہیں اور وہ پلان کتنا چلے گا جارہانہ انداز میں کھیلیں گے کھل کر کھیلیں گے اگر یہ مقدمات عمران خان پر بنا کر ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی تو یہ پھر اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ جب ساری اکثریت اوام کی آگیا اب دیکھیں تمام پاکستانی اگر سیول نافرمانی کی تحریک کبھی سوچ سکتے ہیں یہ بھی کارڈز میں بات ہے کیونکہ عمران خان نے دھرنے کے دنوں میں آپ کے سامنے وہ بل جلائے تھے تو یہ ان کے ذہن میں آپشن موجود تھی سرکاری اداروں کا بائیکارٹ بھی ہو سکتا ہے بجلی کے بل بھی نہیں دی جا سکتے روشن ایکاؤنٹ بھی روکے جا سکتے ہیں سرکاری بینکروں سے بینکوں سے جن لوگوں کے پیسے پڑھیں وہ بھی نکالے جا سکتے ہیں جو بین کی حکومت بنے گی وہ بالکل ایک کٹ پتھلی حکومت ہوگی وہ ایک دن بھی مشکل سے چلنا شروع ہوگی الیکشن میں دیکھیں منتخب ہو کر جگر وہ آئیں خود اپنی مرضی سے چلائیں یہ حکومت بن رہی ہے سب کے سامنے امریکہ کے اشارے پر امریکہ کی مرضی سے یہ ڈراما تیہ کیا گیا ہے خودمختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان کے لوگ تو ظاہر ہیں عمران خان کے پیچھے ہیں اور یہ بات میں عوام سے پوچھ چکا ہوں میں نے بہت سرے لوگوں سے بات چیت کی آج جو پرولام آن ریکارڈ بھی لگائیں گی قوم کا جو رسپانس ہے عوام کیا سوچتی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور لیکن سپریم کورٹ کا یہ بڑا عجیب و غریب فیصلہ تھا بڑا عجیب و غریب اس میں عمران خان سے تمام آئینی آپشنز دنستہ طور پر ان سے چھین لیے گئے ان کے پیروں میں آپ لٹرلی دیکھیں تو اس طرح امریکی غلامی کی زنجیر جگڑی گی کہتے ہیں جی آپ امریکی غلامی چھوڑ کے روس کی غلامی کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ نہیں کہہ رہے غلامی مت کریں صرف کہہ رہے یہاں کریں ادھر نہ کریں عدالتی کاروائی کے اندر اس قدر مداخلت دیکھیں جسٹس فائز عیسہ کی بیگم کی جب منی ٹرائل کا مسئلہ تھا تو وہاں ججز میں اختلاف تھے اس معاملے کو کیوں پارلیمنٹ میں نہیں لے کر گئے وہاں پر کیوں نہیں بات کی گئے کہ آپ کے اندر اختلاف ہے یہاں لائیں ایسا نہیں ہوا پارلیمنٹ اباب ہے لیکن پارلیمنٹ کے تمام وزیراعظم کے تمام آئین اختیارات سمیت تمام چیزیں ایسی ڈالی گئی ہیں جنہیں پڑھ کر ایسے لگتا ہے آپ دیکھیں اس کے کہ ججز حیبان نے ویسی تکلف میں کہہ دی ہے کہ یہ آپ کل کل آدم اعتماد کی ووٹنگ بھی کروالے ورنہ انہیں اسی وقت ہی ڈیکلیئر کر دینا چاہیے تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے اب وزیراعظم ہے عمران خان کو گھر بیچ دیں جس طرح آپ ان کا فیصلہ دیکھیں جس انداز میں انہوں نے سارے سیکونسز ہوئے ہیں عدالت میں دروازے بند کروائے گئے سب پوچھیں اب پارلیمنٹ کا سربراہ ہے وہ صدر ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے وہی اجلاس پلا سکتا ہے یہاں ہندوستان کی طرح صدر سیمبلی کی کاروائی میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت کو جب وہ کل ادم قرار دیتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے ہندوستان میں بھی ہو چکے یہاں سے اٹھا سکتا ہے امرجنسی تک صدر جو چاہے تو وہ نافذ کر سکتا ہے لیکن عمران خان اگر اس آئینی بہران سے جو مزید گہرہ بنایا گیا ہے تاکہ نئے الیکشن کی طرف جانب جانے کا پلین روک دیا جائے اس کی وجہ کہ ایک خرچہ بڑا ہے جی بہت بڑا عربوں میں خرچہ آ رہے ہیں عربوں میں بہت زیادہ خرچہ آ رہے ہیں اس لئے اس پلین کو روک دیا جائے اور سستے میں جلدی میں کام کر لیا جائے یہ ساری وردات ہوئی ہے اب میرے خیال میں امران خان کے پاس آپشن کیا ہیں امرجنسی کا امران خان کا پہلا آپشن ہے امرجنسی لگا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوورول کر سکتے ہیں اپنی تقریر میں آج بات کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں امران خان نے یہ آپشن کبھی استعمال نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے آپ کو یاد ہوگا پارلیمانی کاروائی میں عدالتی عدم مداخلت کے فیصلے کے بوجود دوسرے دن دوسرے دن نوٹس لینے پہ بائیکارڈ کرنے کی بجائے مقدمہ لڑا حالانکہ وہ سوقت بائیکارڈ کر سکتے تھے دوسرے دن نیوات ہوئے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا ٹھیک عدالتیں ازادیں کرنے دیکھا ہوں ایک اشتہاری دیکھیں آپ کا اشتہاری وزیراعظم شہباز شریف پرچے ان کے والد صاحب باہر سے بھی وہ آ رہے ہیں یہ سارے لوگ آپ کی حکومت کو مافیا یہی تو مافیا اور مافیا کیا ہے ان کو پرچے مقدمے زمانتیں سب یہی عمران خان نے عدالتوں کے فیصلے کو تصنیم کر لیا یہ بڑا مجھے بڑا عجیب لگا ہے عام طور پر ایسے ہوتا نہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان فوراں الیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے تمام عراقین کو سطیفے جمع کروا دے لیکن اس میں یہ سطیفے جمع کروائے ہو سکتا ہے اپوزیشن بڑے چھوٹی سی اپوزیشن جو حکومت نہیں بنے ان کے سامنے اپوزیشن چھوٹی ہو انہوں نے سب سے پہلے کرنا کیا دیکھیں باقی بندربارٹ کرنی ہے لیکن سب سے پہلے انہوں نے لیب کا قانون بدلنا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ای وی ایم مشینوں کا قانون بدلنا ہے اور انہوں نے مل کر جتنے بھی کیسز ہیں اور نواز شریف کو واپس لانا ہے وہ امران خان کو چھوڑیں گے نہیں امران خان کے اپوزیشن یہ بھی ہے کہ وہ اپوزیشن میں آجیں اور جو بائیڈن جونئر جو ہمارے جو بائیڈن جونئر صاحب کو حکومت کی تگنی کا ناچ نچوائیں لیکن اس میں دیکھیں مکس اچار میں کیا حکومت نہیں چلے گی ایک سو چیسی پہ ڈالر آہاں پہ انسٹیبلیٹی آئے گی ملک آگے نہیں چلے گا محشت کو پٹلی سے اتاریں گے آپ روشن اکاؤنٹ بند کروائیں گے اوبرسیز پاکستانی ہو سکیں پیسے نہ بھیجیں لوگ یہاں سے انیویسمنٹ نکالیں اور پھر سرکاری اداروں کو بل نہ جمع کریں مسائل دن بہ دن بڑھتے جائیں گے پارلیمان میں ملکی سب سے بڑی پارٹی ہونے کی باوجود آپ جو بائیڈن سرکار کے لیے ہر جگہ آپ مشکلات تو پیدا کریں گے لیکن آپ پھر بھی اپوزیشن ہی رہیں گے تو انہوں نے ایک ایسے انداز میں گیم یہ تیار کی ہوئی ہے کہ عمران خان کے لیے آپشنز جو ہیں وہ بڑے محدود کیے لیکن عمران خان کے بصرف ایک بڑا ایمپورٹنٹ اور چوتھا آپشن ہے بڑا اہم ہے کہ اپنے جارہانہ انداز میں نکلیں اپنی کشتیاں جلا دیں بالکل میدان میں آ جائیں ملک کو غلامی سے نکالنے کے لیے آرزی کمپرومائزز کچھ کریں تاجر برادری کے ساتھ کچھ شیٹر ڈاؤن ان کو ہڑتا لیں اور یہ تمام معاملات جو میں بھی تیسر اپشن میں کرتا ہوں ان کو استعمال کریں اور عوام کو کہیں کہ آئیں مل کر اکٹھے ووٹ لڑنے کے لیے جائیں تو شاید اس معاملے کا لوں لیکن دیکھنا یہ کہ اب عمران خان اب کرتے ہیں اپنی آج کی تقریر میں وہ اپنا لاعمل دیں گے میں عوام کی جو بات وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے کے لیے جہاز دیں اللہ حافظ